اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بے عدد کل زررت محتال فالف مرت آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے یہ سوال بہت اہم ہے اکثر تو ہم یہ سوال کرتے نہیں ہیں اگر عام دور پہ آپ دیکھیں ایک انسان جب آتا ہے دنیا میں بچہ ہوتا ہے پھر جو جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ظاہر میں کھو جاتا ہے اور کھویا رہتا ہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی مثال کی طور پہ اگر میں ارز کروں تو وہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک انسان کوئے کے اندر گرا ہے کوئے کے اندر ہے اور یعنی مثال کی طور پہ ایک کوئے کے اندر پیدا ہوا ایک انسان بہت بڑا کوئا ہے کوئا اس میں اندھیریں ہیں اور روشنی باہر ہے اس کوئے کے باہر روشنی ہے اندر اندھیرہ ہے اور رہنے کی جگہ کوئے سے باہر ہے اندر نہیں ہے کوئے کے آپ کو پتا ہے جو کوئے میں گل رہا ہے وہ کوئے سے نکلنے کی کرتا ہے کوئے میں رہنے کی نہیں سوچتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں کوئے میں ایک قسم کے کوئے میں ہیں کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہے اور یعنی ایک کوئے میں ہے اور اس کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ کوئے سے باہر ہے لیکن ایسا ہو یہ رائے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں نے اسی کوئے میں رہنا ہے اسی کوئے میں رہنا ہے اور یہ مجھے پسند ہے مثال کے طور پر کوئے بہت بڑا ہے اور اس میں تھوڑی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں بھاگ دوڑ بھی سکتا ہے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں تو کوئے میں رہنا تو کوئی بات ہے نہیں اور کوئی اقل مندی کی تو بات نہیں ہے کوئے میں گر جائے کوئی تو اسے کوئے سے نکلنا ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہم اندھیروں میں ہیں انسان ایک کوئے کے اندر ہے کوئے کے باہر جو ہے وہ زندگی ہے کوئے کے اندر اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بےوقوفی ہے وہ شخص بڑا بےوقوف ہے جو کوئے کے اندر اپنا ایک ٹھکانہ بنا لے اور اپنا بستر بچھا لے کہ میں نے تو یہی رہنا ہے اگر آپ دیکھیں ایک بنظر غیر ایک اس معاشرے کو دیکھ لیں اور ان لوگوں کے حجوم کو دیکھیں تو ان کی ہماری دلچسپیاں جو ہیں وہ انہی اندھیروں میں ہیں یہ اندھیریں ہمیں پسند ہیں اور اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں اور ان اندھیروں کو ہم نے رہنے کی جگہ تصور کر لیا ہے اور یعنی یہ ایک قسم کی صورتحال ایسی ہے میں آپ کو اس مثال کا جو بیان کرنا تھا وہ اس لیے تھا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اندھیروں میں ہے اس کو روشنی کی ضرورت ہے اس کو ایک زندگی کی ضرورت ہے تو اس کو زندگی ملے گی جب یہ کوئے سے باہر نکل آئے گا یہ بات ذرا غور سے سنیں کوئے سے باہر نکل کر زندگی شروع ہوتی ہے کوئے کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی ڈالی ہے کوئے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک رسی پھیک دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو تم اس کوئے سے باہر نکل آئے گی لیکن ہم ہیں کہ اس رسی کو تھامنے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی انسان وَأَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے فرمائے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہے وہ کہنا ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے تو یہ ایک غلط روایت ہے اور اس کا نتیجہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نقصان کس کو ہوگا اگر کوئے میں رہنے کو ہم نے ترجیح دے دی تو اس کا نقصان آپ بتائیے کہ کس کو ہوگا اگر کوئی کوئے کی وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے رہنے کی جگہ سمجھ لے اور کوئے ہی میں خوش ہو جائے تو پھر اس کا نقصان آپ مجھے بتائیں کسی اور کو تو نہیں ہوگا باہر کوئے کے باہر لوگ اسے بلا رہے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں اس کو لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تمہاری آواز سننی نہیں ہے آج دیکھ لیں حق کی آواز کو لوگ ناگوار سمجھتے ہیں حق کیا ہے اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والے لوگ جو ہیں وہ سچے لوگ ہیں اور ان کی دعوت جو ہے وہ سچی ہے لیکن لوگ اہل حق کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے یہ آپ ایک عام ربیہ ہے دیکھ لیں کہ جو سچی بات ہوتی ہے انسان اس سے بوریت محسوس کرتا ہے آپ دیکھ لیں ویسی مثال کی طور پر کہہ رہا ہوں آپ چینل گھومارے ہیں گھر پہ بیٹھے میں ریلیکس کرنے کے لیے چینل گھومارے ہیں تو آپ کو جو کوئی اچھی بات اگر مثال کے طور پر کوئی چینل بھی ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چینل کوئی آواز ایسی دھنکی لگے تو آپ فوراً اس کو بدل دیتے ہیں یار اس میں تو ریلیکسیشن تو ہے نہیں ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے اور یہ جو ہے اس نے اپنی گفتگو شروع کی قرآن کی یا سنت کی یا جو بھی ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے یعنی جو مثال کے طور پر اگر کوئی حق کی آواز نظر بھی آ جائے تو اس کو آپ فوراً سکپ کر دیتے ہیں اور اگلے چینل پر چلے جاتے ہیں تو دنیا کو ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھ کی ہے آپ لوگ مختلف طریقوں سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں کھانوں کے کتنے چینل ہیں کھانوں کی ترقیبیں کھانوں کے چینل یوٹیوب پہ چلے ہیں کھانوں کے چینل ٹی وی چینل ہیں اور بہت شوق سے لوگ دیکھتے ہیں وہاں آپ دیکھیں پرائے مرد ہیں گھر میں بیٹھی لڑکیاں نوجوان لڑکیاں ان کو فون کرتی ہیں کہ آپ مجھے بڑے پسند ہیں آپ کے کھانے بڑے پسند ہیں اور یہ وہ نا تو یعنی اس انٹرٹینمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں لوگوں نے دنیا کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ قرار دے دیا ہے آج اس وقت دو ہزار بیس ہے اور فروری کا مہینہ ہے آج کل کے آپ کے جو وزیراعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیر و تفریح کی بہت سی اپرچونٹیز ہیں اس کو آپ ڈسکور کریں پاکستان کو زبر مبادلہ لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ایسی ایک مہم چل لیے کہ انٹرٹینمنٹ کیلئے لوگوں کو بلائیں اس میں حکومت کا اپنا وہ ہے لیکن یہ ہے کہ میں تو انٹرٹینمنٹ کی بات کروں پاکستان سے کتنے لوگ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیلئے حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیلئے وہاں جا کے مارکٹو میں پھرتے ہیں اور ریڈ پوچھتے ہیں مختلف ریڈ پوچھتے ہیں حرم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے لائف ٹراسمیشن ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ خانہ کعبہ ہے اور میں یہاں بھی تواف کر رہا ہوں اور دیکھو یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اور میں تمہارے لئے دعائیں مانگ رہی ہوں انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے ایک دنیا یعنی یہ ایک ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ جگہ ہے محنت کی دنیا جگہ ہے محنت کی جد و جہد کی محنت کی محنت سے ہم دیکھیں کوئے میں اگر کوئی گل جاتا ہے تو وہ رسی اگر پھینک بھی دی جائے تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور مثال کے طور پہ آہستہ اگر کوئی کھینچ لے والا اسے کھینچتا نہیں ہے تو وہ رسی کو پکڑ کر اور پاؤں جو کنارے ہیں وہاں اپنی ایک پاؤں رکھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے اور رسی کو جو ہے وہ پکڑ کے اپنے آپ کو اوپر باہر نکالتا ہے تو صورتحال مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے ہم آج کل یعنی یہ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے اگلی نشت میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم